اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامین کرم مسائل قربانے کے سلسلے میں باونوی قسط اپزرات کے خدمت میں موجود ہیں اس قسط میں دو مسائل کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی مسئلہ نمبر ایک جانور کے زبا کرتے وقت ہر حصیدار کے نام لینے کا کیا حکم ہے اسی طرح دوسرا مسئلہ بڑے جانور میں کسی شرک کا حصہ ساتھویں حصے سے کم ہو تو قربانی جائز نہ ہوگی اس سلسلے میں سب سے پہلا جو سوال تھا کہ جانور کے زبا کرتے وقت ہر حصیدار کے نام کے لینے کا کیا حکم ہے یعنی قربانی کا ایک بڑا جانور ہے جس کے حصے دار متین ہے اور وہ سب باہر یعنی بیرن ملکہ میں رہتے ہیں تو اس جانور کے قربانی کرتے وقت ہر حصے دار کا نام لینا ضروری ہے یا نہیں نیز قربانی کرتے وقت دعا پڑھنا ضروری ہے یا نہیں اگر دعا زبانی یاد نہ ہو تو زبا کرتے وقت تک کیا پڑھنا چاہیے تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ قربانی کرنے والا اپنے ہاتھ سے قربانی کے جانور کو زبا کرے اگر یہ ممکن نہ ہو تو قربانی کے وقت تک خود موجود رہے اور دعا پڑھے اسی طرح یہ اپنے جو صورت ذکر کی کہ ہر حصے دار کا نام لینا اس میں کوئی ضروری نہیں ہے مطلق زبا سے بھی سب کی قربانی دورستہ ہو جائے گی اسی طرح زبا کرنے والے کا زبا کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے اگر یاد ہونے کے باوجود بھی قصدن اور جان بجھ کر بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دے تو زبیحہ حرام ہوگا بھون سے چھوڑ جائے تو اس میں گنجائش ہے اور زبیحہ حلال ہوگا اگر قربانی کی دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے پر لے تو بہتر ہیں فقط واللہ اعلم بی سواب اسی طرح دوسرا مسئلہ بڑے جانور میں کسی شریک کا حصہ ساتھویں حصے سے کم ہو تو قربانی جائز نہیں ہے یعنی سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے بیٹے نے جو باہر ملک رہا ہے قربانی کرنے کے لیے تین بڑے جانور کے پیسے بیجے شرعی اعتبار سے ایک جانور کے ساتھ حصے ہوتے ہیں اس میں ایک حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکھا جاتا ہے تو دریافت یہ کرنا ہے کہ تینوں جانوروں میں صرف ایک حصہ رکھنا گافی ہوگا یا پھر ہر جانور میں الگ الگ ایک ایک حصہ رکھنا پڑے گا تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ ہر جانور میں ایک حصہ رکھنے کا اگر مطلب یہ ہو کہ جانور کے ساتھ شرقہ میں سے ہر آدمی کا حصہ کم کر دیا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھوہ حصہ رکھا جائے گویا ایک جانور میں کل آٹھ شرق ہو جائیں گے اس طرح قربانی دورستہ نہیں ہے کیونکہ کسی بھی شرق کا حصہ ساتھوے حصے سے کم نہ ہونا چاہیے مذکورہ صورت میں تمام شرقہ کے حصے کم ہو گئے ہاں اگر یہ مطلب ہو کہ تین جانوروں میں سے کسی ایک جانور میں پورا ساتھوہ حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے رکھا جائے اور دیگر چھے یا پانچ شرقہ میں سے کسی کا حصہ ساتھوے حصے سے کم نہ ہو تو یہ جائز ہے اسی طرح تین جانوروں میں سے ہر ایک میں یا کسی ایک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حصہ رکھنا لازم و ضروری نہیں ہے یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ بڑے جانور کی قربانی اسی وقت دورستہ ہوگی جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں حصہ رکھا جائے تو اس کے کوئی اصل نہیں ہے البتہ ایک صاحب ایمان کے لئے بہتر ہے کہ اگر استطاعت ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرے جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کرنے کی وسیعت کی تھی اور حضرت علی قربانی بھی کیا کرتے تھے اس سلسلے میں ایک دوایت جو حضرت علی نے فرمائی ہے کہ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اوزحی انہو فان اوزحی انہو سننے ابی دعود جل نمبر ایک سفاہ نمبر تین سو پچاسی فقط واللہ اعلم بالسواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ